سٹورنٹ ساجن پڑھیں گے ڈائے نیوکلوٹائیڈ اینڈی کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا ڈائے نیوکلوٹائیڈ کہتے ہیں جب دو نیوکلوٹائیڈ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ڈائے نیوکلوٹائیڈ بناتے ہیں نیوکلوٹائیڈ کیا ہے اگر ہم اپنے وراثتی مادے کی بات کریں یعنی کہ ہریڈیٹی میٹیریل کے بات کریں جو کہ ڈی این اے ہیں تو وہ ملین آف نیوکلوٹائیڈ کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے یعنی کہ نیوکلوٹائیڈ اس کا بیسک یونٹ ہے اسی طرح سے جب دو نیوکلوٹائیڈ آپس میں ملیں گے تو وہ ڈائے نیوکلوٹائیڈ بنا دیں گے اور ایک ڈائے نیوکلوٹائیڈ جو ہے اس کا نام ہے این اے ڈی اور این اے ڈی جو ہے اگر ہم اس کی ابریوییشن دیکھ لیں کہ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے نیکوٹین امائیڈ ایڈیڈین ڈائے نیوکلوٹائیڈ کو اور یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ ڈائے نیوکلوٹائیڈ این اے ڈی موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ یہ دو نیوکلوٹائیڈ موجود ہیں تو یہ ہے جو ہے یہ آپ کو ایک نیوکلوٹائیڈ جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم یہاں پہ لائن لگا لیتے ہیں یہ ایک نیوکلوٹائیڈ ہے اور یہ دوسرا نیوکلوٹائیڈ ہے اب نیوکلوٹائیڈ جو ہے وہ کس طرح سے مل کے بنا ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈینین ہے جو کہ نائٹروجنس بیس ہے اس کے ساتھ شگر موجود ہوتی ہے اور فوسفیٹ گروپ شامل ہوتا ہے یہ جو ہے یہ ایک نیوکلوٹائٹ بنا رہا ہے اسی طرح سے یہ جو دوسرا نیوکلوٹائٹ ہے یہ اس میں شامل ہے نیکوٹین امائٹ اس کا شگر اور یہ فوسفیٹ اب جو یہ دو نیوکلوٹائٹ آپ اس میں مل رہے ہیں تو یہ کیا بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں ڈائی نیوکلوٹائٹ این اے ڈی اب اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے دو نیوکلوٹائٹ مل رہے ہیں تو اس کے لئے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ نیکوٹین امائٹ ہے جس کی وجہ اس کا نام ہے نیکوٹین امائٹ اور اس کا یہ رائیبولز شگر ہے اور اس کا جو فوسفیٹ گروپ تھا یہ والا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بانڈ میں شامل ہو رہا ہے اور وہ کس کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے جو دوسرا نیوکلوٹائٹ تھا اس میں ایڈینین ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا نام ہے نائٹروجنس بیس کی وجہ سے اس کا نام ایڈینین بھی ہے اس کے ساتھ یہ اس کی رائیبولز شگر ہے اور جو اس کا یہ والا دوسرا فوسفیٹ تھا یہ والا اس کا یہ جو دوسرا فوسفیٹ ہے یہ مل رہا ہے دونوں فوسفیٹ اس طرح سے مل رہے ہیں اور ان کے ملنے میں کیا چیز بن رہی ہے پی او پی بانڈ بن رہا ہے یعنی کہ دو نیوکلوٹائٹ جو ہیں وہ آپ اس میں ملے ہیں اور پی او پی بانڈ کے ذریعے انہوں نے کیا بنا دیا ہے انہوں نے بنا دیا ہے نیکوٹین امائیڈ ایڈین ڈائی نیوکلوٹائٹ اب اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ این ایڈی جو ہے یہ کام کس طرح سے کرتا ہے تو یہ جو این ایڈی ہے یہ کام کرتا ہے ایز اپ کو انزائم کو انزائم کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی لیونگ اورگنزم ہیں ان کے اندر انزائمز موجود ہوتے ہیں انزائمز ایسے سبسٹنس ہیں جو کہ ان کے پروسس کو تیز کرتے ہیں ان کے اندر جو بھی پروسس ہو رہے ہوتے ہیں ان کی رفتار کو تیز کرتے ہیں اب ان انزائمز کے ساتھ این ایڈی موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ان کے ساتھ کو انزائم کے طور پر کام کرتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے یہ ایک اس کا اورگینک پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ این ایڈی ایک اورگینک پارٹ ہے جو کہ کو انزائم کے اندر موجود ہے جس کے وسائل سے یہ کام کرتا ہے اب کام یہ کیا کرتا ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں جب بھی ہم کوئی فوڈ اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ فوڈ کیا ہوتی ہے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے اور جب وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے تو وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے وہ آکسیڈائز ہو رہی ہوتی ہے اب آکسیڈائز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر یا تو پھر آکسیجن کی ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے یا ہائیٹروجن جو ہے وہ اس میں سے ریموو ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ ہائٹروجن کا جو ریموول ہے اس کو بھی ہم اوکسیڈائز ہونا کہتے ہیں اور اگر ہم کہیں گے کہ وہ کیا چیز کر رہی ہے وہ اوکسیجن اپنے اندر ڈال رہی ہے تو بھی وہ اوکسیڈائز ہو رہی ہے یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ این ایڈی کا سٹرکچر جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے یہاں پہ آپ یہ جو آر ہے یہاں پہ یہ شو کر رہی ہے کہ یہ کاربن کی چین اس کے ساتھ موجود ہوگی اور باقی جو ہے وہ اس کا یہ سٹرکچر ہے اب جب ہم نے کھانا کھایا ہے اور فوڈ آکسیڈائز ہوئی ہے تو فوڈ کا جو ہائٹروجن ہوتے ہیں وہ فوڈ میں سے ریموو ہو جاتے ہیں اور وہ کس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں وہ انزائم کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ این اے ڈی جو ہے وہ ایز ایکو انزائم موجود تھا وہ کس چیز میں آگئی ہے وہ این اے ڈی کے اندر آگئی ہے یعنی کہ جو یہاں پہ کو انزائم تھا یعنی کہ جو انزائم کا پارٹ ہے وہ کیا ہو گیا ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے اور اس نے کیا چیز کر لی ہے اس نے گین کر لی ہے ہائٹروجن کو اور جب اس نے گین کر لی ہے ہائٹروجن تو وہ کس چیز میں کنورٹ ہو گیا ہے وہ این اے ڈی سے این اے ڈی ایچ میں کنورٹ ہو گیا ہے یعنی کہ جو یہاں پہ این اے ڈی تھا وہ کیا ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ریڈیوز اور فوڈ کیا ہو گئی ہے فوڈ ہو گئی ہے آکسیڈائز اسی طرح سے اگر ہم ایک اور کو انزائم کی بات کریں جو کہ موجود ہوتا ہے ہماری باری کے ہی اندر تو فلیون ایڈین ڈائن نیوکلوڈائٹ جس کو کہا جاتا ہے ایف اے ڈی ایف اے ڈی جو ہے یہ بھی ہماری باری کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ بھی ایزا کو انزائم کام کرتا ہے ایف اے ڈی جو ہے اس میں ایف جو ہے وہ فلیون کو شو کر رہی ہے اے جو ہے وہ ایڈین اور ڈی جو ہے وہ ڈائن نیوکلوڈائٹ یعنی کہ یہ بھی دو نیوکلوڈائٹ کے ملنے سے بنتا ہے یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ہمیں ایف اے ڈی کی سٹرکچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس سٹرکچر میں جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اگر ہم اس کو لیبل کر لیں تو یہ کیا ہے یہ ایڈین جو ہے یہ اس کی نائٹوجنس بیس ہے ایک نیوکلوڈائٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ اس کا ساتھ دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے اس میں ایڈین شامل ہے نائٹوجنس بیس اور یہ اس کے ساتھ اس کی شوگر اٹیچ ہے اور یہ اس کا فوسفیٹ گروپ ہے اور اس ایڈین کی وجہ سے اس کے نیم میں ایڈین ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا فلیون گروپ ہے اور اس فلیون گروپ کی وجہ سے یہاں پہ اس کا نام کیا ہے فلیون ہے تو یہ کیا بن گیا ہے یہ فلیون ایڈینین ڈائنیوکلوٹائیڈ ہے اب جب NAD جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا یا اس کی کنسنٹریشن اس کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے تو تب کون کام کرتا ہے تب کام کرتا ہے FAD اور یہ FAD کہاں پہ ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے ہمارے لیور کے اندر اور جب خوراک نے حضم ہونا ہوتا ہے تب اس میں FAD بھی پارٹسپیٹ کرتا ہے لیکن FAD کا کون سا حصہ پارٹ لیتا ہے وہ صرف فلیون گروپ جو ہے وہ اس کا حصہ لیتا ہے اب فلیون گروپ جو ہے یہ کس طرح سے حصہ لیتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں اب اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ فود جو ہے جو بھی کھانا ہم کھائیں گے وہ کیا ہوگی وہ آکسیڈائز ہوگی آکسیڈائز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر آکسیڈ کی ایڈیشن ہوگی اور ہائٹروجن کا ریموول ہوگا یعنی کہ اگر آکسیڈ ایڈ ہو رہی ہے تو یہ والا کام ہوگا یا اگر آکسیڈ ایڈ نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گی ہائٹروجن ریموول ہو جائے گی اب جب ہائٹروجن اس میں سے ریموول ہوتی ہے تو وہ کہاں پہ جاتی ہے وہ اس کے فلیون گروپ میں آ جاتی ہے اور وہ فلیون گروپ کو کیا کر دیتی ہے ریڈیوز کر دیتی ہے یعنی کہ جو فلیون گروپ تھا وہ ریڈیوز ہو گیا اور اس نے کیا کر لی اس نے گین کر لی ہے ہائٹروجن اور جب اس نے ہائٹروجن گین کر لی ہے تو وہ آئی کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ آگئی ہے وہ جو فلیون گروپ تھا اس میں یہ جو نائٹروجن ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ہائٹروجن اٹیچ ہو گئی ہے اور دوسری ہائٹروجن جو ہے وہ اس کے N یہ والا جو N ہے نائٹروجن جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اب کیونکہ اس کے اندر دو ہائٹروجن آئی ہیں تو FAD جو ہے جب وہ ریڈیوز ہوتا ہے اس کا فلیون گروپ تو وہ کس چیز میں ہو جاتا ہے ریڈیوز FADH2 میں کیونکہ ہائٹروجن جو ہے وہ دو تھے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو مختلف قسم کے کوئنزائم FAD اور NAD جو ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ ریڈیوز ہوتے ہیں اور ہماری باڈی میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں یہ تو تھا ڈائی نیوکلوٹائٹ اینڈی کے بارے میں جو آج ہم نے سٹڈی کیا ہے